اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو شامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹس اینویل ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین آج کل ہر طرف یہ چیہم گویاں ہو رہی ہیں کہ اگلا چیئرمن سینٹ کون ہوگا حالیہ میں جو چیئرمن سینٹ ان کا نام ہے صادق سنجرانی جو کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ سال متفقہ طور پر نامزد کیے تھے اور جو سینٹر منتحب ہوئے تھے اب چونکہ اپوزیشن جماعتوں نے اے پی سی بلائی جس میں کمیٹی تشکیل دی گئی رہبر کمیٹی اب انہوں نے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے حضب احتلاف نے مشترکہ امیدوار سینٹر حاصل بزنجہ پر اتفاق کر لیا ہے ناظرین حضب احتلاف کی نو جماعتوں پر مبنی سرہبر کمیٹی کے گیاران رکین ہیں جو کہ آج کے جلاس میں موجود تھے جس میں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا متبادل ڈوننے کے بارے میں صبح ساڑھے گیاران سے جلاس جاری تھا اور کچھ ہی عرصہ پہلے یعنی کہ کچھ گھنٹے پہلے اس میں سینٹر حاصل بزنجہ کو متفق کیا گیا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے سیکٹری ٹریٹ میں آج ایک قراردار جمع کرائی گئی جس پر تقریباً 26 دست درہکار تھے جبکہ حضب احتلاف کے پاس جس سے دگنی تعداد موجود تھی جنہوں نے اس پر دست کیے کہ صادق سنجرانی کا جیئرمن سینٹ نہیں ہونا چاہیے اب ایک طرف تو پیپلز پارٹین سے راہے جدا کرتی نظر آتی ہے لیکن اگر اگر صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ نہیں رہتے اور حاصل بزنجہ چیئرمن سینٹ منتفی ہو جاتے ہیں تو اس کے بہت سے نقصان ہوں گے ایک تو یہ کہ اس کے پاس اختیارات بہت آ جاتے ہیں صدر کی گیرموجودگی میں چیئرمن سینٹ کے پاس قائم مقام صدر کے اختیارات ہوتے ہیں ناظرین وہ کسی کی سزا معاف بھی کر سکتا ہے اس کو ہوتھ کو بھی استحسنہ حاصل ہو جاتا ہے اور بھی دیگر مطلب وہ ملک چلا سکتا ہے صدر کی گیرموجودگی میں تو یہ ایک بہت ہترناک بات ہے پیٹی آئی کے لیے اور پاکستان کے لیے کہ ایسے لوگ جن کا احتساب ہو رہا ہو وہ ایسے اوچھے ہٹکنڈے لے کر آئیں اور چیئرمن سینٹ منتحب ہو جائیں اور سارے قیسو سے بریو زمہ ہو جائیں آزرین سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ حاصل بزنجو کون ہے میر حاصل ہان بزنجو کا تعلق پاکستان کے صوبے بلوچستان سے ہے نائنٹین نائنٹی ون میں ہونے والے زمنی تحابات میں بطور ازاد امیدوار شامل ہوئے اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سیون میں بقاعدہ طور پر بلوچ نیشنل پارٹی یعنی بی این پی کے نشیس پر منتحب ہوئے اس کے بعد وہ دو ہزار تین میں نیشنل پارٹی بنی جس میں حاصل ہان بزنجو نے بھی شموریت احتیار کر لی حاصل ہان بزنجو نے ایوان میں کئی بار بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست نے وہاں کئی نائنچاپیاں کی ہیں جس کے ذریعے حاصل ہان بزنجو جو کہ سینیٹر ہیں موجودہ ان کا اشارہ بھی ہر مرتبہ فوج کی طرف ہی رہا ہے کہ فوج نے وہاں اندان صافیاں کی ہیں بسنگ پرسنز ہوتے اس کا الزام بھی فوج پر لگا دیا جاتا حالانکہ وہ حد انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ مل جاتے راہ فنڈی تنظیموں کے ساتھ مل جاتے اور پاکستان کے حلاف ہی لڑتے پاکستانی فوج سے لڑتے ہمارے حلاف ہی بام دماغی ہوتے لیکن ان الزام بھی آ جا کر ہمیں پر لگا دیا جاتا یہ ہیں وہ حاصل بزنجو صاحب اور دوسری طرف آج عمران ہاں نے کہہ دیا ہے کہ ہم چیئرمن سینٹ کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے لیکن اپوزیشن ایسا کر سکتی ہے اور وہ کیسے کرے گی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں چیئرمن سینٹ کو حدے سے ہٹانے کے لیے قراردات پر رائے شماری حفیہ ہوگی موجودہ سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے پاس سکسٹی سیون اور حکومت کے پاس چھتی سینٹر موجود ہیں تو ایوانے بالا میں یعنی کہ سینٹ میں اس قراردات کی منظوری کے لیے صرف ترپن ووڈ ترکار ہوں گے جبکہ سینٹ میں اپوزیشن کے مجموعی ارکان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے تو ایسے معاملے میں تو وہ سانی سے منتحب کر سکیں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران ہان ان کو کیسے روکتے ہیں کیونکہ صدر آسیف علی زرداری بھی اس دور میں شامل ہونا چاہتے ہیں جب ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ اگلا چیئرمنٹ سینٹ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کون منتحب ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیوں نہ چیئرمنٹ سینٹ بنوں تو انہوں نے اس بات کا اندیہ یا اشارہ کہلیں دے دیا کہ میں اگلا چیئرمنٹ سینٹ بننے جا رہا ہوں کیونکہ زرداری صاحب ایسی طور مور کے لیے پہلے ہی بہت مشہور ہیں ناظرین اگر راسف علی زرداری چیئرمنٹ سینٹ بن جاتے ہیں تو وہ اپنے تمام کیسی سے بری الزمہ ہو سکتے ہیں کیونکہ صدر کی گیرمجودگی میں سارے احتیارات ان کے پاس چلے جاتے ہیں وہ قائم مقابل صدر ہو گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں پیپلز پارٹی کیا اپنا الگ کینڈیڈٹ کھڑا کرے گی اگر دونوں جو اپوزیشن جماعتیں ساری متفق نہ ہو تو اپوزیشن کا چیئرمنٹ سینٹ آئے نہیں سکتا یعنی کہ صادق سینٹرانی کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ ان دونوں پارٹیوں کو جب ووٹ ٹوٹیں گے تو ترپن تو نہیں بان سکیں گے اپوزیشن کو چیئرمنٹ سینٹ منتحب کرانے کے لیے ترپن ووٹ ترکار ہیں جبکہ ان کے سکسٹی سیون ہے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ انہمالہ دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو اجازت یہ اللہ نگے بان